بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ڈونکی ایلز کا پلانٹ ہے اور اس کی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ لاسٹ یئر کے میرے فلاورز ہیں جب فل بلومنگ پہ تھے اور ابھی یہ سٹارٹ ہوئے ہیں تو جب یہ فل بلومنگ پہ آ جائیں گے تو ان کے نیچے یہ لیوز نیچے کو نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پیرٹ فلاورز بھی کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی شکل پیرٹ جیسی ہو جاتی ہے ڈونکی ایلز کے بہت لانگ لانگ لیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ڈونکی ایلز کہتے ہیں اور اس کے ایجز پہ فلاورنگ ہوتے ہیں اس کے بیبیز آ جاتے ہیں اور اس کی ٹپس پہ بھی بیبیز آ جاتے ہیں تو جب یہ مچور پلانٹ ہوتا ہے تب ہی یہ فلاورنگ کرتا ہے اگر ایک سال نہیں یہ فلاورنگ کر رہا تو نیکسٹ یئر کر لیتا ہے تو اس کو اگر یہ دھوپ یہاں پہ تو آ رہی ہے ہلکی سی مائنر سے دھوپ آ رہی ہے تو جن جگہ پہ نہیں آتی وہاں پہ بھی یہ اپنے ٹائم پہ فلاورنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن وہاں پہ برائٹ لائٹ ہونی بہت ضروری ہے اس کے جو بیبیز ہوتے ہیں اس کے بہت کیوٹ سے یہ اور اس کے ایجز پہ یہ بیبیز آتے ہیں اس کی ٹپس پہ بیبیز آ جاتے ہیں جن کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نہ بھی کریں ان کو پروپگیٹ نہ بھی کریں تو یہ خود سے لیوز پھینک کر تو وہی بھی اس کی بیبیز سٹارٹ ان کی روٹس تو آ رہی ہوتی ہیں تو وہی جس کے بیبیز کی گروت شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو ایک بیبی لیں یہ دیکھیں سب کی روٹس بنی ہوئی ہیں ایک بیبی لیں اس کو کسی بھی سوئل کے جس سوئل کے اوپر رکھ دیں تو پھر بھی یہ چل جاتا ہے اگر تھوڑا سا اس کو نرم کر کے اس کے اندر اس کے بیبی کو لگا دیں تو پھر بھی یہ چل جاتا ہے اور اگر فوراں ووٹرنگ نہ بھی کریں دو تین دن ٹھہر کے بھی کر لیں تو یہ پھر بھی چل جاتے ہیں کیونکہ یہ سوکولنس ہیں اور ان کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بھرے ہوئے ہیں اور بہت سارے اگر ان کے گمبلے بنانے شروع کریں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے ان کی پروپگیشن بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ جب ون ٹائم یہ اپنی فلاورنگ کر لیتا ہے یہ جو پلانٹ ہے تو پھر اس کی ایک سٹوک لانگ سی سٹوک ہوتی ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکسٹ یئر فلاورنگ نہیں کرے گی بلکہ ادھر سے ہی چھٹ چھٹ بیبیز بننے شروع ہو جائیں گے تو پھر جو نیکسٹ جو بیبی ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو نکال دیتے ہیں کیونکہ اس کی فلاورنگ نہیں ہوگی تو وہ ہی بیبیز جو اس کی ہوتے ہیں بہت سارے بیبیز وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ان سے یہ مدر پرانٹ بن جاتے ہیں اور ان سے یہ پھر فلاورنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اسی برانٹ سے لینی شروع کر دیں فلاورنگ تو وہ نہیں ہوگی اس کو کاٹنا پڑے گا یہ بس جسٹ ایک ون ٹائم فلاورنگ کر کے تو ختم ہو جاتا ہے جو دوسرے بیبیز ہوتے ہیں ترین دیر میں وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں پھر نیکسٹ یئر وہ فلاورنگ کرتے ہیں اگر ایک انمیچور پلانٹ ہے وہ فلاورنگ نہیں کر رہا تو وہ نیکسٹ یئر کر لے گا کیونکہ ابھی اس کی ایج بڑی نہیں ہوئی ہوگی تو یہ فل دھوپ کا پلانٹ ہے اس کو ہم نے فل دھوپ میں ہی رکھنا ہے اور اس کے سو میری بیبیز جوتے ہیں وہ ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر یہ چھاؤں میں شیڈ میں پڑا ہوا ہے تو پھر بھی اس کی فلاورنگ ہونی ہی ہے اس نے اپنے ٹائم پہ ہی ہے تو اس کا دوسرا سلوشن ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اس کی فلاورنگ لینے کے لیے ہم نے لیکورٹ فرٹیلائزر ہم ان کو ڈالتے ہیں لیکورٹ فرٹیلائزر میں آپ گوبر کی خاد اور مسٹر کیک کیونکہ سردیاں ہیں تو یہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلوویرا بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کر اور جو فیڈ ہوئے فلاورز ہوتے ہیں رنگون کریپر کے یا روز پلانٹ کے کسی بھی پلانٹ کے فلاورز وہ بہت ان کو پسند ہوتے ہیں اپنی ہی بنائے ہوئی خاد یہ پلانٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں جو لیو سے بنائی ہو یا فلاورز فیڈ فلاورز سے بنائی ہو تو وہ اس میں ڈال دیں اور بدل بدل کے کبھی کوئی چیز ڈال دیں تھوڑی سی مائنر سی ڈال کے اس کو ڈالیوٹ کر کے تو پھر ہم ڈال سکتے ہیں تو ان سے ان کی بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر وہ ادھر والا ایریا یہ شیڈی ایریا ہے اس میں بھی اس کی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ چھوٹا سا کیوٹ سا بیبی ہے اب انمیچور ہے ابھی تک لیکن وہ پھر بھی فلاورنگ کر رہا ہے تو جب ہم لکو فرٹیلائزر دیتے ہیں جب یہ بڈنگ پہ ہوتے ہیں جب فلاورنگ پہ ہوتے ہیں تو پھر ہم نہیں دیتے اور پھر بھی ہم مائنر سا جب بڈنگ پہ ہوتے ہیں پھر مائنل سا لکو فرٹلائزر دیں گے تاکہ اس کے جو یہ ہمارا پلانٹ ہے یہ جل نہ جائے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بیبیز آ رہے ہیں اور ایک یہ بیبی ہے یہ خود سے اس کے اندر پھینک کے تو یہی سے وہ بیبیز اپنی گروت شروع کر دیتے ہیں اگر سوئل کی بات کریں تو کوئی بھی سوئل ہو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سوئل سے سوئل کوئی بھی ریتلی سینڈی سوئل بل مٹی اور اس میں گوبر کی خاد بنا کر تو لیف کمپوسٹ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس میں وہ مائنر سی ہوتی ہے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتی اگر لیف کمپوسٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر گوبر کی خاد ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور ورمی کمپوسٹ ہمارے پاس خود سے ہی بن جاتی ہے جو ہم ویسٹ میٹیریل اپنا کٹھا کرتے ہیں گارڈن کا تو اس سے ہی ورمی کمپوسٹ بن جاتی ہے یہ مدر آف تھاؤزن کی بھی بڑنگ سٹارٹ ہو چکی ہے مدر آف میلینز بھی کہتے ہیں اس کو اور مدر آف تھاؤزن بھی اور اس کی بڑنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم مارچ تک ان کی فلاورنگ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاورنگ اب سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ کافی کافی دنوں تک فلاورنگ ہوتی رہتی ہے یعنی کہ تھوڑے دنوں تک ہو کر تو یہ ختم ہو جائے یہ بہت منت ایک ایک منت ڈیڑھے منت کافی کافی دیر ان کی فلاورنگ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے تو ان کے بڑز بننے میں یہ ایک منت لگ جاتا ہے پھر ان کی فلاورنگ میں ہی ایک منت لگ جاتا ہے 2-3 منت ہوتے ہیں ان کے پاس اور فیبری مارچ تک ان کی فلاورنگ ہوتی ہی رہتی ہے تو یہ بہت کیوٹ یہ پلانٹس ہوتے ہیں جو سکولینٹس ہوتے ہیں ان کی بھی فلاورنگ ہوتی ہیں لیکن وہ مچور ہونے کے بعد اور یہ سکولینٹس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ فلاورنگ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں نیکسٹیئر پھر اس کا جو بیبی ہوتا ہے اس کی فلاورنگ ہوتی ہے یہ نیکسٹیئر ہمارے پاس پلانٹ نہیں ہوگا اس کی جگہ کوئی اور اس کا بیبی ہوگا اور یہ پورے گارٹن میں ابھی اور کھلنا ہے انہوں نے یہ پورے نہیں کھلے ہوئے ہاف کھلے ہوئے ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے نیچے سے وہ لیوز نکلتے ہیں گرینگین سے جو پیرٹ کی جو ٹیل ہوتی ہے اس کی طرح کے ہوتے ہیں تو یہ لگتے اس کو اس لیے پیرٹ فلاور بھی کہا جاتا ہے بہت سارے دوسری فلاورز بھی کھڑ رہے ہیں گارڈن میں اللہ پاک آپ کو دھیروں کامیابی عطا فرمائے اللہ حافظ